ہیلو گائز آج میں آپ سبھی کے ساتھ پٹی میک اپ کی ویڈیو سیئر کرنے والے ہوں جس کے نئے پر میں نے پونٹس کی موسٹرائزر یوز کی ہے تو آپ کو اپنے فیس کو اچھے سے موسٹرائز کرنا ہے یہ پٹ اپ کو کبھی بھی سکپ نہیں کرنی ہے تو یہاں پر ہم اچھے سے اپلائے کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر میں اپنے لپ پر بام یوز کر رہی ہوں اس سے ہمارے لپ بہت موسٹرائز ہو جائیں گی پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے بلو ہیون کی یہ پرائمر یوز کی ہے اسے ہم ا تیز و نیریا پر اپلائے کر لیں گے یہ پٹ آپ کو بلکل ہی سکپ نہیں کرنی ہے پرائمر بہت ہی زیادہ جروری ہے ہماری پورٹس کو منیمائز کرتی ہے اور ہمارا جو بیس ہوتا ہے وہ کی نہیں پڑتا ہے بہت ہی سموث ہوتا ہے تو فارمڈیشن کے لئے یہاں پر میں نے میبلین کی سوپا رشتے فارمڈیشن لی ہے سیڈ نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے تو یہ فارمڈیشن کافی اچھی ہے میں آپ سب بہت ہی افیڈوبل پرائز میں ساری پروڈکٹ بتا رہی ہوں تو اسے ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے بیوٹی بلینڈر میں نے یہاں پر ہی تھوڑا سا ویٹ کر لیا تھا اور ہمینا بلینڈنگ بہت ہی اچھے سے کرنی ہے تھوڑا سمیہ دیکھ کر ساتھی میں یہاں پر اپنی نک پر بھی اپلائی کر رہی تاکہ دونوں ایکوال ہی دیکھے کچھ بھی زیادہ نہ دیکھے اور اپنے بیس کو سیٹ کرنے کے لیے میں نے میون کا لوس پاوڈر یوز کیا ہے یہ کافی زیادہ ہی اچھی لوس پاوڈر ہے یہ بہت ہی کم پرائز کی ہے بہت ہی اچھا ور کرتی ہے تو اسے ہم اپنے پورے بیس کو سیٹ کر لیں گے اور اب ہم اپنے فیس کو کونٹور کریں گے تو جس کے لیے یہاں پر میں نے سویس بیوٹی کی بلچ پیلٹ یوز کی ہے اس میں سے میں یہ ڈارک کلر دیکھ کر اپنے فیس کو کونٹور کروں گے تو اسے اچھے سے کور لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری فیس شٹیچر ہو کافی زیادہ سلم دیکھتی ہے کافی سارف دیکھتی ہے بہت اچھے لگتی ہے اور چھوٹی سے برس کے حلب سے میں اپنے نوز کو بھی کونٹور کر لیں گے اس سے ہماری نوز بھی کافی اچھی دیکھتی ہے اس کے بعد اسی سیم پیلٹ سے ہم بلچ بھی یوز کر لیں گے تو کونٹور کرنے کے بعد میں اسی پیلٹ کا یہ دو سیٹ کو مکس کر کے بلچ اپلائے کروں گے اپنی چک پر تو یہ کافی زیادہ ہی اچھی ہے یہ بھی بہت ہی کم پلائز کی ہے بٹ بہت ہی زیادہ اچھی وار کرتی ہے اسے میں نے آن لائن پرچیس کیا تھا یہ آف لائن بھی ایزلی مل جاتی ہے تو آپ اسے جرور بائے کریں اور ہلاری رودرا کا میں نے اپنے ہائی لائٹر ہی یوز کیا ہے اور یہ سیمپین کلر کو لے کر میں اپنے ہائی لائٹر ایریا پر اسے اچھے سے اپلائے کر لوں گی کافی زیادہ یہ ہائی لائٹر نہ میری فیوریٹ والی ہائی لائٹر میں ہے پس چار یا پانچ ہائی لائٹر ہے بٹ یہ ہائی لائٹر میری سب سے فیوریٹ والی ہائی لائٹر ہے تو آپ دیکھ سکتے یہ کتنی مزے کی بلو دے رہی ہے کافی زیادہ اچھی ہماری فیس پر یہ سائن لاتی ہے تو یہاں پر ہم اب اپنے آئی برو کو فیل کریں گے تو جس کے لیے میں نے یہاں پر سیڈو پیلٹ سے یہ بلیک کلر کو ہی یوز کیا ہے اس سے ہم اپنے آئی برو کو فیل کر لیں گے ایک چلی میں تھریڈنگ کرواتے بھی نہیں ہوں مجھے بہت زیادہ ڈر لگتی ہے تو اس سے میں اس سے تھوڑی سی کوشش کر رہی ہوں کہ اچھی سی ایک یہ شیپ بن جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک سائٹ کے آئی برو میری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ایسے اس سیم ہم دوسری سائٹ بھی کر لیں گے تو اس کے بعد یہاں پر ہی میں نے کرائیلون سپرا کی ایف ایس ٹونٹی ایٹ لی ہے اسے ہم اپنے آئی برو کو ڈیفائن کریں گے اور ساتھی پورے آئی لیڈ ایریا پر بھی اسے اپلائے کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اسے اچھے سے بلینڈ چھوٹے بیوٹی بلینڈر لے کر اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اسے میں اپنے آئیس کے نیچے والے ایریا پر بھی اپلائے کر رہی ہوں جس سے ہماری ہائی لائٹ وہ ہو جائے ایریا اور اسے ہم اچھے سے بلینڈ کریں گے بلینڈنگ ہمیں بہت ہی اچھے سے کرنی ہے وہ چاہے بیس ہو کنسیلر ہو کچھ بھی ہو بلینڈنگ ہمیں اچھے سے کرنی بنا وہ کیکی پڑ جاتی ہے اور میں لوز پاورڈر سے اسے بیک کر لوں گے تاکہ وہاں پر کوئی بھی گریز نہ پڑے اور جو ہم اپنی آئیس ایڈو اپلائے کریں گے تو اگر ڈسٹ آوٹ بھی ہوں گی تو اسے ہم میزلی ریموف کر لیں گے تو اسے سیم پیلٹ سے میں نے یہ لائٹ اورنج کلر لیا ہے ایسے میں ایجرس ٹرانجسن کلر اپلائے کر رہی ہوں اسے اچھے سے اپلائے کریں گے اور بلینڈ ہمیں بہت اچھے سے کرنی ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں میں بلینڈنگ پر خاص دیان دے رہی ہوں اسے اچھے سے بلینڈ کر لے رہی ہوں دونوں آئیس پر اس کے بعد میں نے یہاں پر براوڈر نیریا پر ہائی لیٹر بھی یوز کر لیا ہے اور میں نے پھر یہاں پر تھوڑی سی ڈارک اورنج کلر لی ہے اور میں نے اسے اپلائے کیا ہے اور بلینڈ کیا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں بلینڈ ہم نے اچھے سے کر لے رہی ہوں اس کے بعد میں یہاں پر ہی اپنے لور لیش پر بھی سیم کلر کو اپلائے کر لیں گے اس سے ہماری آئیس کا لپ جو ہوتا ہے بہت ہی کافی سندر سا دیکھتا ہے اور ہماری آقے پر بھی بڑی لگتی ہے اور یہاں پر میں نے یہ گوللن شیمر یوز کیا ہے میڈل میں تو اسے ہم اچھے سے اپلائے کر لیں گے اور دونوں آئیس پر ہم اسے اپلائے کر لیں گے بہت ہی خوبصورت دیکھے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آئی میک اپ لگوہ کمپلیٹ ہو چکی اب ہم میں یہاں پر سوگر پاپ کی کاجل یوز کر رہی ہوں تو اسے ہم اپنے واتر لائن پر اچھے سپلائے کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے بلیک سیڈو کی ہیلپ سے اسے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ ہمارا کاجل پھیلے نا اور بہت ہی سموکی بھلوک آئے اسے ہماری آنکھیں بڑی لگتی آپ دیکھ سکتی ہے ہماری آنکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں تو اسے بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہمیں جو لوز پاوڈر تھا اسے میں یہاں پر ڈسٹ آؤٹ کر لوں گے پھر اب ہم یہاں پر لائنر لگائیں گے تو یہاں پر میں لیکویڈ لائنر یوز کر رہی ہوں اسے ہم میں بہت زیادہ تھین یا بہت زیادہ تھیک بھی نہیں لگا رہی ہوں میں اسے نارمل سے لائنر ڈرو کر لیں گے تو جو کہ ہماری میک اپ کے ساتھ کافی زیادہ اچھی لائیں گے تو ایسے ہی میں نے دونوں طرف ہی لائنر یوز کر اپلائے کر لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں ریبلون کا مسکرہ یوز کر رہی ہوں یہ کافی زیادہ اچھا مسکرہ ہے تو اب اس کے بائے کر سکتے ہیں میں نے اسے آف لائن ہی لیا تھا تو مسکرہ اپلائے کرنے کے بعد یہاں پر میں لپ لائنر یوز کر لی رہے ہیں لپ لائنر کا نام مجھے یاد نہیں ہے اور لفٹک کے لیے میں یہاں پر ہی سگر پاپ کی لفٹک یوز کر رہی ہوں یہ ریڈ کلر کی لفٹک میں یوز کر رہی ہوں جو کہ بہت خوبصورت لگتی ہے دیکھنے میں اور لاشٹ میں میں تھوڑا سا بلش کر اور اپلائے کر لے رہی ہوں تو اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ میک اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو کیسے لے گی یہ میک اپ لوگ آپ کو